یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان اگر اس طریقے کی نئی چیز خرید کر اگر کچھ باٹتا ہے یا نیاز وغیرہ کراتے ہیں حسال سواب کرتے ہیں تو اصل میں یہ شکرانے کی طور پر کرتے ہیں یعنی اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے اس کے شکر پر اور جو نعمت پر شکر کرنے کی جو ہے قرآن حدیث کے اندر موجود ہے اجازت تو پھر اس کے اندر کوئی یہ تفسرہ کرنا کے کام جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ فضول اور بیکار اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلفرض اگر اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات ہوتی تو اس سے منع کیا جاتا اگر کوئی نیا گھر یا گاڑی خریدتے وقت نیاز وغیرہ کراتا ہے یا مسلمانوں میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بہت سارے موقعوں پر تو خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت بھی ہے حضور پاک سے ثابت بھی ہے تو اسی لئے یہ کہنا کہ بھئی اس کی قرآن خانے وغیرہ کرانے کی کوئی وہ نہیں ہے تو یہ ب کم علمی اور جہالت اور انتشار پیدا کرنے والی بات ہیں مسلمانوں کے اندر تو لوگوں کے ذہن کو جو ہے نا منتشر کیا جاتا ہے اس طریقے کی باتیں کر کے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے حالکہ قرآن پاک نازل ہی پڑھنے کے لئے ہوا ہے اور اس کو اب جس موقع پر چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اب یہ صرف جو ہے نا قرآن پاک رمضان ہی میں نکالا جائے گا یا کوئی مر جائے تو اس کی موت پر ہی پڑھا جائے گا تو گھر میں اگر کوئی پوز پیزٹیو چیز بھی ہوتی ہے کوئی اچھی نعمت بھی آپ کو ملتی ہے اس پہ بھی اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے باقی سمجھ میں تو اتنا آتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ابلیس کو پریشانی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب عقیدے کے درست نہ ہوں تو اس لئے ان کو تھوڑی قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے نا وہ تکلیف ہو گئی ہوگی تو آپ اس بات کا خیال نہ کریں کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہیں قرآن ع خانی کرنے کی جائزت ثابت ہونا کسی چیز کا ضروری نہیں ہوتا بلکہ منع نہ ہونا ضروری ہوتا ہے جو امام صاحب قرآن پاک پڑھنے کو اگر آپ کو منع کرتے ہیں کہ چیز صحیح نہیں ہیں قرآن خانی وغیرہ کرانا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پریشانی قرآن پاک سے کیوں ہے اور کیوں کہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ شیطان پسند نہیں کرتا ہے سارا معاملہ ہے کہ مسلمان کے کام کو اچھائی کے اوپر محمول کیا جائے گا اچھائی پر جج کیا جائے گا جب تک اس کا غیر نہ پائے جائے تو اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی خلاف شریع معاملہ یا اس کے اپوزیٹ کوئی چیز نقصان والی ظاہر نہیں ہو پاتی تو پھر یہ کہ مسلمان کے کام کو اچھائی پر جج کیا جائے گا کہ اس نے جو کرا وہ ٹھیک ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے بالفرض اگر امام صاحب کہتے ہیں تو یہ ضرور نہیں ہمیشہ جو ہے نا ہر اس طریقے کے عقید رکھنے والے سے بحث کری جائے قرآن حدیث کو اس کو دلیلیں دی جائے اس کو قائل کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہر بندہ ماننے کو تیارے اگر بالفرض امام صاحب دوبارہ ٹوکے کہ بھئی اپنے یہ چیز کریں قرآن خانی وغیرہ نہیں کرانی چاہیے تو آپ ان سے کہہ دیں امام صاحب مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کی رسہ میں آپ وہ رہنے دیں اور آپ سے کوئی معلوم بھی نہیں کر رہا تو اس میں کوئی اتنی جھگڑنے والی بات نہیں ہے میرے تو کمنٹ کے اندہ ہے بہت سارے اس سے وہاں بھی لوگ آتے بہت ساری ویڈیو پر کچھ پولیج کے بہت کابل پروفیسر لوگ بھی آتے جو ویڈیو کے پر تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو قرآن حدیث میں نہیں اس کی حوالہ دو اس کی دلیل دو یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا تو میں سیدھا سارن کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں مسلمانوں کے لیے بنائیے آپ پریشان نہ ہوں یعنی آپ کو اتنی پیٹ میں درد ہو نہیں کہ آپ کے ضرورت نہیں ہے آپ سے اس میں کلام نہیں ہے تو جب آپ ایسا کوئی معاملہ کریں تو ہمیشہ وہاں بھی اسے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے کسی کام پر اتراز کرتا ہے بھئی یہ کیوں کرتے ہو شریعت میں ہے ہی نہیں آپ کہہ دو کہ وہ مسلمانوں کا آپ سے معاملہ ہے آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے تو رائے مانگی بھی نہیں ہے تو اسی لئے آپ کے پیٹ میں اس میں درد نہیں ہونا چاہیے تو قرآن خانی وغیرہ نئے مکان پر نئی چیز لاتے ہوئے ہیں کسی نعمت کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے حصال سواب کے لیے جس طریقے سے بھی قرآن پاک کو پڑھا جائے وہ برکت ہے اور اس کا پڑھنا جائز ہے اس کا سواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے اب اس کے اندر بندہ ٹائم فکس کرے ڈیٹ فکس کرے یا کوئی موقع فکس کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا قرآن ہی تو ہے پڑھنے میں کیا پریشانی ہے اور اگر کسی کو واقعی قرآن پڑھنے میں پریشانی ہے یا سننے میں پریشانی ہے یا قرآن پڑھتا دیکھ کر اس کو پریشانی ہے تو پھر وہ اس کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور پھر وہ سکتا ہے کہ ابلیس کا کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا